اسلام علیکم فرینڈز میرا نام اشتیاغ حسین ہے اور آج ہم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج پھر ہم لوگ ملیر ایکس پر ایکس وے پہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں کی تازہ ترین اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کافی ڈمپر وغیرہ اور شاول وغیرہ اپنی ورکنگ کر رہے ہیں اور یہ ان کا یہاں اس وقت کام کیا کر رہے ہیں یہ یہاں پہ یہاں سے مٹی ملیر ایکس پر ایکس وے کے لیے جمع کر کے اور یہ لے کے جا رہے ہیں جس کے ساتھ لیئرز بن رہی ہے اور ملیر ایکس پر ایکس وے زمین سے ایک ہائٹ اس کی بن رہی ہے ایک ہائٹ اس کی بنتی ہے وہ ساری کی ساری مٹی یہی سے جمع کر کے اور وہاں لے جائی جا رہی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تقریباً بیس سے تیس شاول موجود ہیں یہاں پہ اور تقریباً پچاس آٹھ کے قریب جو ہے وہ ڈمپر بھی موجود ہیں جو کہ مٹی کو یہاں سے وہاں سے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اسی بارے میں مزید ہمارے ساتھ آج ہمارے یوٹیوبر ہیں سلیم بھائی ان سے بھی معلومات کرتے ہیں یہ بتائیں گے کہ یہاں کیا ورکنگ چل رہی ہے سلیم بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا یہاں پہ جو ہے ملیر ایکس پر ایکس وے کا کیسا کام چل رہا ہے اور کتنی تیزی سے چل رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں معلومات ہمارے فرینڈز وغیرہ کو معلومات دیجئے گا جی جی بلکل یہاں پہ تمام ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ملیر ایکس پر ایکس پر ایکس کا بہت بڑا پورجیکٹ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ کراچی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح کے منصوبے ہمیں کراچی میں کافی عرض سے دیکھنے کو نہیں ملے سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملہیر ایکسپریس وے جو ہے وہ کراچی کو کیا کیا فائدے دے گا کیونکہ کافی دنوں سے ہم ملہیر ایکسپریس وے کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا جو اس کا ریزہ نے کور کرنے کا وہ یہ ہے کہ کراچی کی عوام کو بتایا جائے کہ ملہیر ایکسپریس وے جو ہے وہ ہمارے لئے کیوں important ہے سب سے پہلے جو اس کی important سے وہ آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے جو چھے انٹرچینج ہیں یہ کراچی کو بہت بڑا فائدہ دینے والے ہیں یہ بھی آپ دوستوں کو ہم بتائیں گے کہ چھے انٹرچینج کون کون سے ہیں یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس کے علاوہ اسے گیم چینجر منصوبہ کیوں کہا جا رہا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ کراچی میں جو ٹریفک ہے وہ ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ہائیوی ٹریفک جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے جیسے گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ہائیوی ٹریفک ہے اسے کراچی میں دن کی اوقات میں نہ آنے دیا جائے اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ کراچی کے جو لوکل ٹریفک ہے اسے متاثر کرتا ہے تو ملیر ایکسپریس وے ہمیں یہ فائدہ دینے والا ہے کہ ہمارا جو ٹریفک کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہونے والے ہیں فور ایکزمپل کہ ایک بندہ کراچی سے باہر جانا چاہ رہے اندرون سندھ میں جانا چاہ رہے سراب گوٹ چاہ رہے ہیدر آباد جانا چاہ رہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ قیوم آباد کا جو انٹر چینج ہوگا یا شاہ فیصل کلونی کا انٹر چینج ہوگا یہاں سے ان ہو اور سیدھا کٹھور کی طرف اور نیو جمہ گوٹ اول جمہ گوٹ اس انٹر چینج پر نکلے گا تو سیدھا کراچی سے باہر چلا جائے گا تو یہ تمام فائدے ہیں سلیم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ تو فرینڈز جیسا کہ آپ نے دیکھا آج یہ سلیم بھائی کے تاثرات تھے اور بہت اچھے انہوں نے انفرمیشن ہمیں دیئے اوکے جی ناظرین آپ ہم جو ہیں آگے چلیں گے آپ دوستوں کو اشتیاق بھائی جو ہیں ملیر ایکسپرنسوے کی تازہ اپ ڈیٹ دیں گے آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ کتنی لیئر ہو چکی ہیں اور کتنا ابھی اور وقت لگے گا اور یہ خوش قبری آپ دوستوں کو ملنے والی ہے اور یہاں پہ اینڈ کے اوپر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے ناظرین ہیں اگر وہ میرا چینل بھی دیکھ رہے ہیں یا مجھے جانتے ہیں تو ان تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اشتیاق حسین ویلوگ کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارے بھائی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جوب کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے یہ ملیر کا علاقہ ہے اور چومہ گوٹ ہے یہاں پہ بھی کام ہوتی ہے اسے چل رہے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں شاول مشینے ڈمپر کو مٹی سے پھر رہے ہیں اور یہ مٹی یہاں سے لے کر ملیر ایکس پیکس میں جائی جا رہی ہے ڈمپر کو بھرا جا رہا ہے اور یہاں سے مٹی کو جمع کر کے اور پھر یہ ایکس پیکس میں جو لیئرز بنتی ہے ان لیئرز کو لیئرز میں ڈالا جاتا ہے یہ دمپر مٹی سے بھر چکا ہے اور یہ اب اپنی منزل مقصود پر رہا دوا ہے اور وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ملیر ایکس پیکس میں آپ کو کھلا رہا ہے اور یہ دمپر یہاں سے جائے گا اور سیدھا مٹی جگہ پر یہ مٹی کو کھلا دے گا فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملیر ایکس پیکس میں اب ایک ہائٹ پکڑ چکا ہے اور یہ دیکھیں میں اس وقت زمین کے لیول پر کھڑا اور جبکہ یہ آپ کو اپر ملیر ایکس پیکس میں کی ہائٹ نظر آ رہی ہے تو آپ فیل کر سکتے ہیں کتنی ہائٹ پہ پہنچ چکا ہے اس وقت جیسا کہ یہاں پہ کتنا تیزی سے کام چل رہا ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے پورے ملیر ایکس پیکس میں پہ جو مٹی کا پہنچانے کا سلسلہ ہے وہ یہی سے جو ہے وہ ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے کہ کتنی شاول مشینیں لگی ہوئی ہیں ورکنگ ہو رہی ہیں اور دپر جو ہے وہ دھرائی ہو رہا ہے اور مٹی یہاں سے جبتا ہی ہو رہی ہے اور کلیر ایکس پیکس میں کو اونچا کیا جا رہا ہے اس کی لیئرز میں اضافہ کیا جا رہا ہے فرینڈز جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جو مٹی ہے یہاں سے نکالی جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت کافی اونچائی پہ کھڑے ہیں اور مٹی جیسے جیسے نکالی جا رہی ہے اور یہ باقی زمین جو ہے وہ نیچی ہوتی جا رہی ہے تو اس کی وجہ کچھ یہ بھی ہے کہ یہاں سے یہ جگہ ویسے ہی تھوڑی اونچی تھی تو یہاں سے مٹی کو اضافی مٹی کو نکالا جا رہا ہے تاکہ وہ باقی زمین جو ہے وہ ساری ایک لیول پہ ہموار ہو جائے اور جو اضافی مٹی ہے وہ بھی ایکس پیکس وے کے استعمال میں آ رہی ہے تو یہاں پہ فرینڈز آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ ایکس پیکس وے کی جو مٹی ہے وہ یہاں سے بھر کے ڈمپر کے اندر لوڈ کر کے اور پھر وہ لے کے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو فرینڈز یہ تھی ایکس پیکس وے کی آج کی تازہ ترین صورتحال تو ملتے ہیں اسی طرح کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ